رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا زامان پھر رب کا یا خاص ایک مہمان پھر اسلام علیکم ناظرین بلیس نائٹ کے سیگمنٹ میں آپ سب کو خوش آمدید یہ پروگرام آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کی تاکراتوں میں ایک مقبول ترین پروگرام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے کتاب و سنت کی رہنمائی اور روشنی آپ تک پہنچائی جاتی ہے اس میں ہمارے ساتھ مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں دینی رہنمائی دیتے ہیں اور اس سیگمنٹ کا ایک خاص پہلو کہ اس میں ہم نات رسول مقبول بھی سنتے ہیں ہمارے ساتھ آج نات خواہ موجود ہیں عبداللہ انام صاحب انشاءاللہ ان سے آپ نات سنتے ہیں جی عبداللہ صاحب کون سا کلام لائے ہیں آپ سنائیے ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے کوئی نہیں ہے محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے کوئی نہیں ہے محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے اور دیکھنے والوں نے بھی دیکھا ہے وہ منزل آنکھوں سے ستر پینے والے ہیں ستر پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے اور کوئی نہیں ہے محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے اور میرے نبی چاند کو دیکھو تو ستاریں صحابہ ہیں میرے نبی چاند کو دیکھو اور ستاریں صحابہ ہیں ان تاروں میں ایک چمکتا ان تاروں میں ایک چمکتا ہبشی رنگ کا کالا ہے ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے اور کوئی نہیں محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے اور روزہِ اقدس ہجرہِ عائشہ ٹکڑا ہے وہ جنت کا روزہِ اقدس ہجرہِ عائشہ ٹکڑا ہے وہ جنت کا جس میں نبی ہیں صدیق و عمر ہیں جس میں نبی ہیں صدیق و عمر ہیں ایک سے ایک نرالا ہے ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے اور کوئی نہیں محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے موہ ماشاءاللہ سبحاناللہ ناتِ رسولِ مقبول کا حدیعہ پیش کر رہے تھے نام اللہ صاحب بہت خوبصورت آواز بہت تفیق کی بات ہے ماشاءاللہ ناظرین یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت آپ پیغام ٹیلیویجن کی نشریات 365 سے زیادہ مبالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں اسی طرح پیغام ٹی وی کی ایپ کے ذریعے سے اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں پیغام ٹیلیویجن دیکھا جا رہا ہے اگر آپ پیغام ٹی وی کو یوٹیوب پر لائیو دیکھنا چاہتے ہیں تو لائیو ڈاٹ پیغام ڈاٹ ٹی وی لے کر آپ سرچ کر سکتے ہیں اسی طرح جن لوگوں کے ہاں انڈرائیڈ لگی ہوئی ہیں وہ اس پر بھی ہمیں سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں پیغام ٹی وی کو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب آپ کے جانے پہچانی شخصیت ہیں فاضل مدینہ انڈرسٹی ہیں اور ایک طویل عرصے سے آپ کا حدیث پر اور اسلامک لٹرچر پر کام ہے پیغام ٹی وی سے آپ وابستہ ہیں اور آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں بھٹی صاحب آپ کو خوش حامدید ویلکم اس پروگرام میں تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ یہ ایک بڑی خاص رات ہے اور میں تو سوچ رہا ہوں کہ انہی راتوں میں ایسے ایک رات ہو سکتی ہے بھٹی صاحب جس میں جبریل امین بھی تشریف لاتے ہیں دیکھر فرشتے بھی آتے ہیں اور اللہ کرے کہ یہ رات وہ ہو اللہ ہو اکبر اور وہ قبول ہو جائے ذرا اس رات کے بارے میں ذرا آغاز میں ہی ذرا بتائیے تاکہ شوق پیدا ہو ہمارے سلو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین امہ بات یوسف بھئی ہماری عمریں بہت مقصر سی ہیں اللہ ہو اکبر بلکہ ایک اسرائیلی روایت ہے کہ ایک امہ کو بتایا گیا اس دور میں جب عمریں ہزار سال دوزار سال بہت لمبی عمریں ہوتی تھی پہلی عمتوں میں امہ کو بتایا گیا امہ وہ جو آخری نبی آئے گا اس کی عمر ساٹھ سال کے قریب ہوگی تو امہ کو بہت طرف آیا امہ کہتی ہے بچارہ بچپن اللہ کو پیارا ہو جائے تو ان کے نظیق تھی یہ عمر بچپن کی تھی اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امتیوں کی عمریں ساٹھ سے ستر سال یہ ایورج عمر ہے اور اس سے اوپر کوئی کوئی جائے گا تو اب اس ساٹھ ستر سال میں جنت بھی کمانی ہے اپنے راب کو راضی بھی کرنا ہے جہنم سے بھی بچنا ہے تو پھر اللہ نے مخصر پیکج دے دیئے ہمیں ان میں سے ایک گولڈن پیکج ہے جس کو آپ لیلت القدر کہہ رہے ہیں خیر من الف شہر ایک بندہ ہزار سال یعنی تراثی سال چار میں نئی بات کرتا رہے تقریباً ایک صدی ایک صدی اور اس کے مقابلے میں یہ ایک رات ستائیسویں نہیں بلکہ یہ آخری دس راتیں یہ اس میں سے کامت کمتاک راتیں پانچ جاگلے تو ایک تو اس کو ملی جانی ہے کنفرم ہے کہ اس میں سے ایک تو ہوگی نا اگر ستائی نہیں تو پچیس تائی کی انتیس کوئی تو ہوگی تو وہ پھر بھی فرمایا خیر من الف شہر وہ ایک صدی سے پھر بھی بہتر ہے افضل ہے تو اللہ تعالی ہمیں بھی عبادت کی توفیق اتا فرمائے اور بھٹی صاحب یعنی ایک شخص کی عمر میں کئی رمضان آتے ہیں اور کئی صدیوں کی عبادت کئی صدیوں اگر وہ مطلب مستقل مزاجی سے یہ آخری دس دن کوشش کر لے دس دن بھی نہیں تو کامت کم پانچ تاک راتیں کوشش کر لے تو اللہ تعالی سے بہت بڑے عجر و ثواب کا حق دا ہو سکتا ہے اور آج انہی راتوں میں سے ایک رات ہے بلکل صحیح اللہ تعالی ہمارے ابن سیب میں فرمائے آمین آمین بھٹی صاحب سوالات کے سلسلے کی طرف ہم بڑھتے ہیں یہ سوال ہے کہ ایک دکاندار اپنے مال کی ذکاة کس طرح ادا کرے جبکہ روپیہ بھی سرکولیشن میں ہے اور دکان کا مال بھی مطلب دونوں پہ سال کس طرح مکمل ہوگا یہ ذرا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے یہ مشکل اس لیے ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ایک مال تو اس میں ہی نہیں آیا ہے ایک جنوری میں آیا تھا ایک دسمبر میں آیا تھا ایک نومبر میں آیا تھا اور پھر وہ سرکولیٹ بھی کر رہا ہے تو اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے علماء اکرام نے ایک حال دیا ہے کہ اگر تو بھائی جن آپ کے لیے علید علید مال کا اور علید علید قیمت کا حساب رکھنا ممکن ہے تو آپ رکھ لیں کہ جس مال کو جنوری میں سال ہوئے اس کی ذکاہ جنوری میں دیں جس کا فروری میں ہوئے فروری میں دیں جس کا مارچ میں ہوئے تو یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے تو اس کے لیے احسانی یہ ہے کہ آپ مثلا رمضان میں ہی آپ اگر ذکاہ دینا چاہتے ہیں تو سال کے بعد رمضان میں ہی حساب کر لیں جو مال آپ کی دکان پر گدام میں پڑا ہے اس کی ویلیو نکال لیں جو لوگوں کو مال دیا ہوا ہے اس کو بھی ایڈ کر لیں جو لوگوں کو پیسے آپ نے دینے ہیں وہ منس کر لیں تو ٹوٹل نکل آئے گا اس ٹوٹل پر آپ سال کے بعد ذکاہ دے دیں بجائے اس کو دیکھنے کے کہ ہر مہینے کون کون سایا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا حساب رکھنا بھی اور کرنا بھی تو سال کے بعد ایک ہی بار حساب کریں اور جو کردہ لوگوں کو دینا ہے وہ منس کر لیں جو پیسے لوگوں سے لینے ہیں وہ ایڈ کر لیں جو مال موجود ہے اس کی بھی ویلیو نکال لیں اور ٹوٹل جتنی رقم بنیں اس پر ڈائی فیصد کا دے دیں بلکل صحیح بھٹی صاحب یہ سوال ہماری بہن آفیا شوائب پوچھ رہی ہیں کہتی ہیں کہ ستائیسویں رات کو خاص انتظام کیا جاتا ہے ہر طرف مجالس بھی ہوتی ہیں تو برائے مربانی ہمیں رہنمائی کر دیجئے کہ اس رات میں اس طاق رات میں زیادہ لوگوں کی توجہ اور رجوان ہو جاتا ہے تو باقی راتوں میں بھگ ہونا چاہئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حکم ہے تحرعو لیلت القدر فی السب العواخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حکم ہے کہ آخری سات راتوں میں تلاش کرو تو یہ ہم اہل پاکستان نے ہی ستائیس پر زیادہ زور لگا دیا ہے یا پھر حفاظ کرام ماشاءاللہ جنہوں نے اپنے دور دور میں جانا ہو رہا ہے تو وہ ستائیس کو ختم کر کے آگے دو دن بستوں کا بھی مسئلہ ہے تو وہ ایک رجعان سا بن گیا کہ ہر مسجد میں ستائیس کو ختم ہو رہا ہے اور عمومن حرامین میں بھی ستائیس کو ختم کر دیا جاتا ہے تو اس لحاظ سے وہ زیادہ مشہور ہو گئی ہے وگرنہ ایسی کنفرمیشن کوئی نہیں ہے کہ ستائیس کو ہی لعلت القدر قرار دیا جائے ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکمہ اور اتقاف اسی مقصد کیلئے تو کیا جاتا ہے کہ اس کو بقیادہ تلاش کرنا ہے اور پھر بہت سارے علماء اکرام تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ رات سرکولیٹ کرتی رہتی کبھی ایکیس کو کبھی تیس کو اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مختلف صحابہ اکرام نے جو اس رات کی نشانیاں دیکھی حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے ایکیس میں دیکھی ہیں کوئی دوسرا صحابہ کہتا ہے میں نے تئیس میں دیکھی ہیں کوئی تیسرا کہتا ہے میں نے پچیس میں دیکھی ہیں تو یہ مختلف سالوں میں مختلف رات میں نشانیاں نظر آئیں مجھے یاد پڑتا ہے جیسے پچھلے سال پچیس میں بارش بھی ہوئی تھی اور موسم خوشگوار بھی تھا تو وہ نشانیاں جو اللہ کے نبی نے بتائی ہیں وہ غالباً پچیس میں زیادہ تھی تو اس لحاظ سے یہ رات بدلتی رہتی ہے اور شوقر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ مزید عجر و ثواب دینے کے لیے ان کو جگہتا ہے تو ہمیں بھی جاگنا چاہیے اور ستائیس کو یہ ذن بنا کر کہ آج ہی ہے یہ غلط فہمی ہے اس سے نقصان ہو سکتا ہے بٹی صاحب اگلا سوال یہ کسی بہن نے پوچھا ہے وہ پوچھتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب بچوں کے ڈائپر بدلنے کے بعد انہیں دھونے سے کیا وضوح ٹوٹ جاتا ہے یہ تو بلکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کسی نجاست کو ہاتھ لگے جائے تو صرف ہاتھ ہی دوئیں گے وضوح نہیں ٹوٹے گا تو بلکل اسی طرح یہ ڈائپر بھی ہیں اگر آپ کا اس کو ہاتھ لگ گیا ہے اور اس میں پشاف گیا تھا تو آپ صرف ہاتھ دو لیں سابن کے ساتھ بس کافی ہے وضوح نہیں ٹوٹے گا بٹی صاحب ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں میسز نوید ہیں گجرانوالا سے جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام سر میرا مفتی صاحب سوال ہے جو ہمارے عورتوں کے شرعی روزے ہیں جو رمضان میں ہم سے چھوٹتے ہیں بلکل صحیح ہم نے قضاء جو ہے وہ رمضان کے بعد پوری کرنی ہوتی ہے بلکل یہ جو شوال کے چھے روزے ہیں کیا میرے یہ شوال کے چھے روزے میں الگ سے رکھوں گی اور اپنے جو قضاء روزے ہیں وہ اس کے بعد رکھے جائیں گے یہ اس کے بارے میں ہیں یا پھر شوال کے روزے ہی قضاء روزے کی نیت کر کے کیا جائے یہ ذرا مجھت لیے کر دیں صحیح اب بلکل صاحب سوال اصل میں دو تھے میں سمجھ گیا ایک تو یہ کہ یہ رمضان کے پہلے پورے کریں یہ خواتین تو پھر وہ رکھیں دوسرا یہ جو سوال بہنے کی two and one کر لیں two and one نہیں کرنے چاہیئے ہوں گے بھی نہیں یہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ فرض ہیں اور شوال کے نفل ہیں تو یہ دونوں ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوں گے اور پھر دوسرا فضیلت بھی دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سام رمضان ثم اتبہ بسط من شوال کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے بھی چھے رکھے کانا کا سیام دہر تو اس کے روزے ایسے ہو جنگ جیسے اس نے پورے سال کے رکھے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں کہ اللہ ہر نیکی کو دس گناہ کر کے تعاف فرمائے گا تو رمضان ایک مہینہ ہے تو دس گناہ ہو گئے تو دس مہینے اور چھے روزے جو ہیں یہ ساٹھ دنوں کے ہو گئے تو اس طرح یہ پورے سال کے بنتے ہیں تو یہ میری بہن جو پوچھ رہی ہیں ان کو پہلے چاہیے کہ اپنے قضا روزے پورے کر لیں پورا مہینہ ہے پانچ چھے روزے جو فرض ہیں وہ پہلے پورے کر لیں اس لیے کہ فرض کی دائیگی زیادہ حق رکھتی ہے بلکل صحیح اور زندگی کوئی اعتبار نہیں ہے کہ کب کس وقت قتم ہو جائے تو لہذا فرضی پہلے پورے کریں اور اس کے بعد اللہ تفیق دے تو شوال کے بھی چھے رکھ لیں اور یہ کہہ کر کہ فرضی روزے بھی میرے ہو جائیں اور نیت ناصات شوال کے بھی ہو جائے تو یہ درست نہیں ہے دونوں الگ الگ ہی رکھنے پڑیں گے بلکل صحیح بٹی صاحب یہاں ایک کومنٹ آیا ہے اسلام علیکم پلیز میں بہت سخت مشکل میں ہوں میں کافی عرصے سے دعا کر رہی ہوں پلیز کوئی ایسا بتائیں کہ اللہ کا کوئی موجزہ ہو جائے اور میری پریشانی دور ہو جائے کوئی سخت پریشان حال ہیں بہن ظاہر ہے مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں تو وہ گھرا گئی ہیں اور وہ کوئی ایسا فائنل وظیفہ چاری کے اللہ تعالی آسانی کر دیں فائنل وظیفہ یوسف بھائی دروش شریف پر اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے محبوب پر ایک بار درود بیجو گے تو میں دس رحمتیں نازل کروں گا یہ اس کا وعدہ ہے دس برکتیں بھی ملیں گی دس کنہ بھی معاف ہوں گے دس جنت میں درجے بھی بلاند ہوں گے تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ کونسی مشکل ہے جو اللہ کی دس رحمتوں کے سامنے ٹھہر بھی سکے بلکل سکے تو اس لئے اس بہن کو اپنے مشکل ذہن میں رکھ کے اللہ سے نیت کر کے کہ اللہ میں تیرے محبوب پر درود بیجنے لگی ہوں اس نیت سے کہ میری یہ مشکل دور ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ بھی ہے آپ کی پیشنگوئی بھی ہے گرنٹی بھی ہے کہ اللہ تیری سارے پریشانیاں بھی دور کرے گا اور اللہ تمہارے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا تو اس لئے اس بہن کو دروشی پڑھنا چاہئے اور دل لگا کے پڑھنا چاہئے گنتی نہ کریں ہم گنتی کرنے لگ بڑھتے گنتی نہ کریں اللہ سے یہ التجاہ کریں کہ اللہ میری یہ مشکل دور کر دے تو یہ سب بھائی اتنے لوگوں کی فیڈ بیک اب تک آ چکی ہے اگر وہ گننے لگے دروشیف کے بارے میں کہ جس کو بھی میں نے بتایا کہ دروشیف پڑھا تو میرا یہ مسئلہ جو بڑے عرصے تھیٹکا ہوا تھا حال ہوا ہے تو وہ اتنی مثالیں ہیں کہ ہمارے ایک دوست نے پچھلی دوا لائیو کال کر کے ہمیں بتایا تھا کہ وہ کراچی جا رہے تھے تو اب رات کا وقت وہ کہتا ہے میں موٹرویو والوں کو فون کروں وہ بھی کوئی نہ ٹینڈ کریں تو گاڑی بھی کوئی نہ رکے دار کے مارے رکتا کوئی نہ سکر میں تو مشکل بڑی تو کہتا ہے کہ میں نے یہ چیک کیا تو تیس کلومیٹر آگے پٹرول پمپ تھا اور میں بے عبان میں اکیلا بی 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 بچوں کے ساتھ تو کہتا ہے مجھے یاد آیا کہ دروشی پڑھنا چاہیے میں نے کہا بچوں بھی دروشی پڑھو کہتا ہے دروشی پڑھتے رہے اور پھٹے ہوئے ٹائر کے ساتھ ہم نے وہ تیس کلومیٹر سفر تیہ کیا اور جب وہاں پہنچے تو موٹرویو والے بھی آگئے کہتا ہے پتہ ہی نہیں چلا گاڑیاں اور بھی تھی وہاں پر جو مدد کی مطلبگار تھی ہماری فیملی کو انہوں نے پہلے گھر پچھایا اور میری گاڑی کو بھی وہ موٹرویو والے لے گئے کہ ہم ٹھیک روا کے آپ کو دیتے ہیں اور آنن فانن چاروں طرف سے مددی مدد آگئے سبحان اللہ تو دروشی پڑھیں اور خوب دل کے یقین کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ اللہ ساری مشکلیں دور کرے گا یہ بہت آزمودہ تجربہ شدہ یعنی وظیفہ ہے یہ بتایا ہے ہمارے ساتھ کالر ہیں جی تہبہ بہن ہیں لاہور سے اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں جی ضرور کیجئے میرے ہزبین ایک ہی بھائی ہیں ایک سال ہو گیا ہماری ساتھی کو ان کے فادر اور مدر میں بہت دادہ جھگڑے چکتے رہے تھے تو ابھی ریسنٹ لینا ان کی دیورس ہو گیا میرے سانس اتر کی تو وہی الزمات ہوئی تھے کہ وہ سانس میری کہتی تھی کہ وہ ہوتی میرے سارا کچھ سانس اور ناند کروا رہی ہیں اور وہ در سے کہہ رہی تھے کہ یہ ان کے بہن بھائی سب بچ کروا رہے ہیں تو وہی چپکلش بڑھتی بڑھتی کہ انکل کے پاس تو اپنا گھر تھا لیکن آنٹی جو ہے وہ پھر زیاری پاس اپنی بھائی کے گھر رکھی تھی تو پھر ان کی ایک کومیٹیشن کا بندوبست کے نئے کے لئے پھر ان کا بیٹا مطلب ہم دونوں ہزبین وائپ ان کو اپنے ساتھ لے کے لہر شکت ہو گئے ہیں اپنے گوہوں سے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنی سوزر کی فیملی کے ساتھ ریلیشنشپ نہ رکھی ان کا بیٹا ٹھیک ہے بڑا مطلب ہوتا تھا وہ کہتے ہیں نہیں تم میرے ساتھ ظلم کر رہے ہو پھر تم مجھے کیوں رکھ رہے ہو ٹھیک ہے کہ اگر تم نے اپنے باپ کی فیملی کے ساتھ رکھنا ہے تو انہوں نے میرے ساتھ اتنا ظلم کی ہے بس یہ کچھ اس طرح کے واقعہ آتا ہے اب ہم بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں یہ سیچوئیشن میں چلیں انشاءاللہ راہنمائی لیتے ہیں باٹی صاحب بڑا یہ ایک جذباتی اللہ مستان جی اب اممہ جی ہے وہ بیٹے کو اموشنل بلیک میل کر رہی ہے اب بیٹے کے لیے باپ بھی ہے اس کی بھی صلح رحمی ضروری ہے اس کے ساتھ بھی ہمدردی ضروری ہے اور ماں کے ساتھ بھی ضروری ہے تو اگر ان کی عدت باقی ہو تو ان کی صلح کرا دینی چاہیے والدین کی اگر عدت موجود ہے طلاق کے بعد تو ان کی صلح کرا دیں تاکہ بچہ اس عزمائش سے بچ سکے ان کے اختلافات ختم کرائیں ان کی صلح کرائیں اور ان کا رجوع کرائیں اگر عدت باقی ہے اور اگر ایک ہی بار طلاق ہوئی تھی اور عدت بھی گزر گئی ہے تو دوبارہ نکاح کروا دیں اور ان کے تمام اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں وگرنہ یہ بچے کی زندگی بہت مشکل ہے بچہ کیسے کرنا ماں کو چھوڑ سکتا ہے نہ باپ کو چھوڑ سکتا ہے تو بچے کے لیے یہ مستقل امتحان ہوگا تو اس کا حال یہی ہے کہ یا تو ان بزرگوں کی شادی اگر طلاق ایک ہی ہوئی تھی شادی کی گنجائش ہے تو شادی کرا دیں اگر عدت باقی ہے تو صلح کرا دیں اور اللہ تعالیٰ ان کو صلح کی توفیق عطا فرمائے یا پھر اممہ جی شفقت کریں نہ دیکھیں بیٹا کتنی محبت کے ساتھ والدہ کو اپنے پاس لے آیا ہے ہو سکتا ہے باپ بھی کہتا ہو کہ کیوں لے کیا یہ ہو تو بیٹا اگر اتنی ازمیش محسوس کر رہا ہے ساری جیل رہا ہے تم پھر ماں کو بھی تھوڑی شفقت کرنی چاہیے یعنی بلکل بھٹی صاحب وہ سوچیں کہ اگر وہ کسی ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ انہیں جگہ نہ مل رہی ہوتی ہیں یا جیسے وہ کہا رہی کہ پہلے وہ بہن کے پاس تھی بہن کب تک رکھے گی ظاہر آہر فیملی کے اپنے مسائل ہیں تو اگر بیٹا اپنے پاس والدہ کو رکھ رہا ہے تو والدہ کو اس نعمت کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے بلکل صحیح انہیں سمجھائیں جی یہ مفتی صاحب کی بات انہیں سنائیں یہ تو دینی رہنمائی ہے اسی سے انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہوتی ہے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں جی شیخ خالد ہے منڈی بہاودین سے اسلام علیکم جی جی شیخ خالد صاحب کیا سوال ہے آپ کا مفتی صاحب سے صلیح میرا سوال یہ ہے جی اس تائیسویں رات کو کیمن لہن کے نفل علاق سے جبارات دو بجے نام کی جماعت ہوتی ہے پھر اس کے بعد خصوصی دعا ہوتی ہے اس کے حوالے سے اچھا یعنی اس کے حوالے سے بٹی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ تاک رات ہے اس میں جو اضافی نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں لوگ یا دعا بھی ہو جاتی ہے اچھا یہ ہمارے آنا ایک ٹرینڈ عجیب سا چل پڑا ہے کہ ہم شاہ کے بعد راوی پڑھ لیتے ہیں وہی تجد ہے وہی قیام اللہل ہے اور تاک راتوں میں ہم رات کو ایک ڈیڑھ بجے دو بجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی رات میں دو نمازیں اس طرح بقاہدگی کے ساتھ ثابت نہیں ہیں تو یہ جتنے بھی احباب پڑھ رہے ہیں ان کو اس پر بارہار غول کرنا چاہیے مٹی صاحب یہ ہے آپ نے دروس فرمایا اگر فرض کریں نفل کوئی پڑھتا زیادہ بھی پڑھ لیتا ہے اگر خود پڑھے اکیلا پڑھ رہا تو بے شک ساری رات پڑھتا رہے گنجاش مجود ہے وہ دوسری روایہ سے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاة اللہ علیہ وسلم مسنا مسنا کہ رات کی نماز دو دو رکت کر کے ہے جب تم میں سے کسی ایک کو خدشہ ہو کے صبح ہونے والی ہے تو وہ وطر پڑھ کے اس کو تاک بنا لے یہ رویہ در اس بات کی دلیل ہے کہ زائد نفل آٹھ سے بھی زائد پڑھے جا سکتے ہیں کوئی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں لیکن اس طرح بقاعدہ جماعت کرا کے احتمام کرنا کہ آٹھ رکت رات کو پڑھیں ہیں دو مرتبہ احتمام کے ساتھ پڑھنا یہ اللہ کے نبی سے اور صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہیں تو یا تو پھر یہ ایسا کریں کہ عشاء کے بعد چھوڑ دیں عشاء کے بعد نہ پڑھیں اور صبح ساری کی ٹیم پڑھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے اور پھر اس رہا جو خصوصی دعائیں ہیں یہ بھی ملے نظر ہیں کہ ہم تمام لوگوں کا دیانے صرف ڈال رہے ہیں کہ یہی لیلت القدر ہے پچھلی راتوں میں اتنا احتمام نہیں تھا تو ستائیس میں ہی کو خاص کریں گے تو پھر لوگوں کا ذہن بنا دیں گے کہ یہی لیلت القدر ہے اور لوگوں کو بے عمل بنانے کی کوشش ہے کہ وہ پورا رمضان مست رہیں اور ستائی کو دیکھیں آپ مسجدوں کے اندر جگہ نہیں مل رہی ہے کیا وجہ ہے لوگوں کا ذہن بن گیا کہ یہ لیلت القدر ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافع ہے اس رویہ کی حوصلہ شکلی ہونی چاہیے بلکل ٹھیک جی بٹی صاحب یعنی فرمانہ آپ کا یہ ہے کہ لوگوں کا نقصان نہ کیا جائے ہاں جی ستائیس میں تاک راتوں میں سے ایک رات ہے اس کی طرف بھی توجہ کریں باقی کی طرف بھی توجہ کریں اور خاص طور پر کوشش زیادہ زیادہ ہو کہ مسنون آمال کیے جائیں دیکھیں اگر آپ نے ستائیس کو برپور فنکشن کیا تو انتیس کو آپ کے محجد میں بندہ نہیں ملتا ہے وہ قتل لہرہ سو قدر گزر چکی ہے اور یہ عمومی ذہن بن چکے لوگوں کا تو اس کی اوصلہ شک نہیں ہونا چاہیے یہ ہو سکتا ہے لہرہ در قدر نمتیس کی رات کو تو نمتیس کی رات کو بھی اسی طرح عبادت کرنی چاہیے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں جی سائمہ صاحبہ ہیں جی جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی میں مقتیس صاحب سے ایک بات پچھنا چاہ رہی تھی میں پرشان تھی کہ میں اور میہیں جو ہیں وہ تھوڑا سا لڑائی جھگڑے میں میں نے دو دفعہ عمرہ انہوں نے مجھے کروایا ہو گیا اور پھر اب حاج کا بھی کوئی تھوڑا سا ہمارا پان رہا تھا تو جب بھی لڑائی وقتی ہے تو اس میں یہ ہی کہا جاتا ہے کہ میں نے تمہیں عمرہ کروایا تو تم یہ ہے وہ ہے تو تم صرف دکھاوے کے لیے تم گئی ہو ابھی بھی حاج تم دکھاوے کے لیے گا رہی ہو تو میں یہ پرشان تھی کہ میں دکھاوے کے لیے تو نہیں مجھے میرے اللہ نے اپنے گھر بنایا تو میں گئی تو اب میں پرشان تھی کہ میں مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ اب میں کیا کروں اس بات پہ کہ دکھاوہ تو اللہ بلاتا ہے اپنے گھر میں نہ کوئی پیسے سے جاتا ہے نہ کوئی کس سے تو میں اس وجہ سے پرشان تھی میں مجھے صاحب سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میرا کوئی دکھاوہ تو نہیں تھا اس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بٹی صاحب اصل میں وہ جب تھوڑی سی چپکلچ ہوتی ہے تو پھر اس طرح کی باتیں بھی آ جاتی ہیں دونوں طرف سے ایک دوسرے کو تانے جب مارے جاتے ہیں تو برہ اس طرح یہ عمومی گفتگو ہو جاتی ہے بائی صاحب کو بھی اپنی نیکی ضائع نہیں کرنی چاہیے بلکل سی اللہ رب العزہ فرماتے ہیں کہ لا تبتلو صداقاتكم بالمنی والعذا تو بیوی کو عمرہ کروایا ہے تو یہ احسان ہے نیکی ہے تو اس نیکی کو اس طرح تانے مار کر ضائع کر لینا یہ تو کوئی دانشمندی نہیں ہے بلکل سی اور بیوی کو بھی اوصلہ رکھنا چاہیے کہ جو عبادت اللہ کے لیے کی ہے اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی تھی تو لوگوں کا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا وہ اللہ کے ہاں درج بھی ہو چکی ہے ریکارڈ بھی ہو چکی ہے اس وقت آپ کی نیت اور ارادہ کیا تو وہ بھی نوٹ ہو چکا ہے تو اب بعد میں کرنے والے باتوں کے بارے اتنی دیان نہیں دینا چاہیے آپ اس میں محبت پیدا کرنے کی طرف زیادہ دیان ہے یہ کوشش بھی کرنی چاہیے یعنی حالات اس نحج تک نہیں جانے چاہیے کہ جہاں تانگ آ کر وہ بھی کچھ غلط باتیں کرے اور پھر آپ بھی کریں تو نیکیوں کو ضائع کرنے کا باعث بان جائے تو دونوں صلح صفائی سے رہنا چاہیے محبت سے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین یہاں وقت ہوتا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد واپس آتے ہیں رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر رمضان 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 محفرت کا ہو گیا زامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر ناظرین ویلکم بیک فیضان رمضان ٹرانسمیشن وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید وقفے میں ہمیں جوائن کیا ہے ایک بار پھر پروفیسر چودری یاسین زفر صاحب آپ کا تعارف پہلے بھی میں کروا چکا ہوں ممبر ہیں رویت حلال کمیٹی کے فاضل مدینہ انیورسٹی اسلامک سکولر ہیں اور جامعہ صلفیہ کو ایک طویل عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پرنسیپل ہیں چودری صاحب آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید بڑی مہربانی آپ دوبارہ وقت دیا تشریف لائے آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ یہ جو رات ہے بڑی روحانی رات ہے اور اس میں لیلت القدر کی تلاش کے لیے بھی لوگ متحرک ہیں وہ پچھلی کئی راتوں سے متحرک ہیں بعد میں بھی رہیں گے اس میں زیادہ عوام بھی شامل ہو جاتے ہیں تو میں جاننا یہ چاہتا ہوں جی کہ یہ جو روحانی سلسلے ہیں ہمارے روحانی گزا ہے اس کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں جتنی جسم کے تقاضوں کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی روح کی طرف بھی توجہ دے سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا ادارش یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق جس طرح سے کی ہے ہمارا یہ جسم ہماری یہ باڑی اللہ تعالی نے مٹی سے بنائی اور اس کی غذا بھی مٹی سے ہے ہم اس کا تو پورا خیال کرتے ہیں اپنی غذا پوری رکھتے ہیں ہر طرح کا کھانا ہم کھاتے ہیں اور اپنی صحت کا پورا خیال کرتے ہیں حتیٰ کہ اگر کوئی کمدوری محسوس کرتے ہیں تو ڈاکروں کے مشورے سے کچھ وٹامنس بھی ہم لے لیتے ہیں بلکل صحیح کوئی شک نہیں ہمارا جسم صحت مند ہے تو کام بھی سارے صحیح ہو سکتے ہیں لیکن بعض دفعہ صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ ہمارا جسم اس وقت ہی کارامد ہے جب تک اس میں روح ہے اور روح یہ بھی اس جسم کا حصہ ہے ہماری جتنی بھی تحریک ہے ہمارا جتنا بھی کام ہے اٹھنا بیٹھنا جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ اس وقت تک ہی کرتے ہیں جب تک ہمارے اندر حیات ہے اور یہ حیات کا تعلق اس روح سے لہذا اس روح کی غذا بھی اللہ رب العزت نے آسمانوں سے نازل کی وہ قرآن کی شکل میں ہے وہ عبادات کی شکل میں ہے وہ ذکر و فکر کی شکل میں ہے انسان جتنا وہ کرتا ہے اتنی روح جو ہے وہ تعدہ ہوتی ہے طاقتور ہوتی ہے جس شخص کا غلبہ یعنی جسم کا غلبہ زیادہ ہو جائے اور روح کمدور ہو جائے اس کے جہانات دینی نہیں رہتے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نیکی کے خیالات نہیں رہتے اس کی ہمیشہ تو جو دنیاوی سلسلے کی طرف ہوگی یعنی یہ بہت بڑی نشانی ہے روح کمدور ہونے کی اور اگر وہ اپنی روح کو تازہ رکھتا ہے طاقتور بناتا ہے تو اس میں نیکی کرنے کے رجحانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں لہذا ضرورت سمرکی ہے کہ اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کانے چاہیے چونکہ روح کو طاقتور کرنے کا سب سے بہتنی ذریعہ روضہ ہے روضہ ہے چونکہ انسان جب رکھتا ہے صبح و فجر سے لے کے مغرب تک کم از کم ایک وقفہ بارہ چودہ گھنٹے کا ایسا ہوتا ہے جس میں کسی قسم کی غذا نہیں لیتا کسی قسم کی اخراک نہیں لیتا تو جسم میں قدرتی طور پر کچھ کمدوری پیدا ہوتی ہے اور پھر عمدان میں ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں تلاوت بھی کرتے ہیں چوہ سو آپ کی بات یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے کالر ہیں ہمارے ساتھ وہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں یہ اکرم صاحب ہیں بلوچستان سے جی اکرم صاحب اسلام علیکم شوک صاحب کال ڈراؤپ ہو گئی اسلام علیکم میرا خیال ہے آواز کوئی ایشو ہے ہاں جی میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ رمضان کا ایک فیدہ یہ ہے کہ انسان روزے رکھتا ہے جسمانی طور پر اس میں کچھ کمدوری آتی ہے اور رمضان میں وہ تلاوت بھی کرتا ہے نمازیں بھی پڑھتا ہے صدقہ خیرات کرتا ہے نیکی کے کام کرتا ہے ذکر بھی کرتا ہے اس سے روح بہتر ہو جاتی ہے نطاقتور ہوتی ہے لہذا اس میں نیکی کرنے کے رجحانات بڑھ جاتی ہیں یہی ہم مظہر دیکھتے ہیں رمضان میں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسجدوں میں بھی آتے ہیں اور نیکی کے کام بھی کرتے ہیں اگر ہم اس عمل کو تھوڑا سا اور بڑھا لیں اور اس بات کا خیار رکھیں تو یہ ایک ایسا فارمولہ ہے جس کے ذریعے سے ہمارے اندر ایک توازن پیدا ہو جائے گا اور توازن پیدا ہونے سے انسان کے جو رجحانات ہیں وہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں اس لیے یہ چیز محسوس کی جاتی ہے کہ جو آدمی روحانی طور پر مضبوط ہو وہ بہت اچھے کام کرتا ہے اس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کی عبادت اچھی ہوگی عبادت کے اندر جان ہوگی بقعدہ اس میں روح نظر آئے گی اور اسی طرح اس کا لوگوں کے ساتھ معاملہ بھی بہت اچھا ہوگا بلکل صحیح لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً اس میں بڑی کمدوری ہیں بلکل صحیح مفتی صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا یہ روح کی بات بڑی شاندار کی اور روح کے حوالے سے ہماری توجہ دلائی عموماً ہم جسم کی طرف ہی اس کے بناو سنگار میں لگ رہتے ہیں اسی کے ایکس رے اور ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں وٹیمنز کھاتے رہتے ہیں جیسے چولد صاحب نے فرمایا تو روحانی اعتبار سے اس رات کی کیا اہمیت ہے یہ ضرور بیان فرمائی یہ ایک رات نہیں ہے یہ پانچ ہیں میں تاک رات مراد دے رہا ہوں تاک رات منون میں سے آج ہم آج کی بات کر رہے ہیں تو اس رات میں جتنے نفل کو بندہ پڑھ سکتا ہے پڑھ لے جتنی دھویں کر سکتا ہے کرے اس کا فائدہ اس کی روح کا ہو رہا ہے بلکل اور خاص طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرش والا خود فرماتا ہے یابن آدم تفرگ لے عبادتی میرے بندے میری عبادت کے لئے وقت تو نکال لے ام لو قلب کا غنن تیرے دل کو میں باشا کر دوں گا سبحان اللہ واسد فقرک اور تیرے فقر و فاقہ کو میں دور کر دوں گا اور اگر تُو نے میری عبادت کے لئے وقت نہیں ملا نا تجھے باگترہ رات دن رات دن دنیا 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 تو پھر لم اسد فقرک تیرے فقر و فاقہ ختم نہیں ہوگا فقر و فاقہ کے مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہوگا مال بھی اتنا ہے کہ گنا نہیں جاتا حرس نہیں جائے گی حوض پھر بھی ختم نہیں ہوتی ہائے مرگ گئے مرگ گئے کرتا رہے گا اور اور تیرے ہاتھوں کو مصروف یاد سے اتنا بھروں گا کہ پھر ہم سنتے ہیں کہ سر کھو جانے کا بھی وقت نہیں ہے ٹائم ہی نہیں ہے ٹائم ہی نہیں ہے وہ جو کمایا ہے اس کو کھانے کا بھی ٹائم نہیں شیخصہ تو فرما رہا ہے کہ مادی ضروریہ کی طرح توجہ دیتے ہیں ان بچاروں کے پاس وہ کھانے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا اور پھر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے شمار نعمتیں جمع ہو جاتی ہیں جب تو اس وقت تک ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں یہ بھی نہیں کھانا ہے یہ بھی نہیں کھانا ہے یہ بھی نہیں کھانا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی مجودگی میں میں ارز کروں ایک بزرگوں کو ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے بریانی کو دیکھنا بھی نہیں ہے اگر دیکھا تو چھوکر ڈبل ہو جائے گی وہ رکتے نہیں ہوں گے یہاں تک آ جاتا ہے کہ جس دنیا کے لیے ساری زندگی لگا دی جب وہ ساری سمٹ کے پاس آ گئی ہے تو پھر اس میں سے کچھ کھانا نصیب نہیں ہوتا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنے روح کی پاکیزگی کے لیے اللہ کے عبادت کریں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ دل بھی گنی کر دوں گا اور مال و دولت بھی عطا کر دوں گا تو کوشش کرنی چاہیے آج کی رات بھی انہوں راتوں میں سے ہے خوبصورت راتوں میں سے ہے تو طرح اللہ کی عبادت کریں پورے خشو کے ساتھ بدقسمتی تھے ہماری مسجدوں میں تھے آپ جو ہے نا وہ محول نہیں رہا کہ کوئی بندہ عبادت ہی کر لے جاندمنٹ وہاں پر تو اتنے پروگرام ہیں اتنے پروگرام رکھ دیے گیا ہیں چلو کوئی ایک آدھ ہو وعد و نصیت کے لیے کہ بزرگ آ کر ان کو وعد و نصیت کریں لوگوں کو عبادت کا طریقہ سکھا دیں طریقہ بتا دیں تو یہ تو چلو ٹھیک تھا پانچ پانچ دس دس درس پنجابی مشاعریں اور پوری رات اسی طرح جیشن ابھی چائے کا وقفہ ہو رہا ہے ابھی کھانے کا وقفہ ہو رہا ہے اور ساری رات وہ تقاف والوں کو بھی موقع نہیں مل رہا تو عام بندے کو کیا ملے گا بلکہ ہمارے دوستوں ہیں وہ تو کہتے ہیں جب میں نے تقاف کے لیے انہوں نے لہور کی وہ مسجد ڈونڈی جہاں عام لوگ جاتے نہیں وہ کہتا ہے نہ کچھ دوست آئے گا نہ کچھ جیشن کا مولو ہوگا تو چار دن سکون سے عبادت کر لوں گا تو یہ رات عبادت کی ہے یعنی بھٹی صاحب کچھ ترتیب اب ہمیں ضرور لگا لینی چاہیے کہ کچھ واضح ہو جائے تھوڑا بہت تھوڑا بندلے اس رحال جتنا کم سے کم آپ واضح و نصیت کی نشیت سے رکھیں اور عبادت کا وقت زیادہ دیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ حافیہ یا امیر محمد رحمہ اللہ وہ بقاعدہ احتمام کیا کرتے تھے کہ وہ مقصر سا درس دے کہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ آپ اپنے نوافل پڑھنے ہیں تو کیسے پڑھنے ہیں دعا کرنے ہیں تو کیسے کرنے ہیں عداب سکھا گئے اس سب کو بیٹھتے تھے کہ چلو آپ کو اپنے خیمے میں خموشی سے جا کر بات کرو تو اس طرح سے لوگوں کی تربیت کر کے تو ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی دعائیں کریں نوافل پڑھیں قرآن پڑھیں ذکر اذکار کریں یہ مطلوب ہے آج کی رات میں تو یہ کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے ملکل صحیح عشق صاحب اتقاف کی بات کی بھٹی صاحب نے کہ وہ بیٹھتے ہیں تو اور دور جا کے بیٹھے تو تھوڑا سے مقاصد پہ آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیے کہ اتقاف کا اصل مقصد ہے کیا دیکھیں اتقاف ایک بڑی شاندار عبادت ہے اور یہ سنت ہے اور اصل میں اتقاف کا مقصد تنہائی اختیار کرنا تخلیہ میں بیٹھنا اور اللہ کی جہاں آپ عبادت کریں گے وہاں نفل پڑھیں تلاوت کریں ذکر کریں وہاں بیٹھ کے تدبر کریں غور و فکر کرنا یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غارہ حرام یہ باب چہنے چلا کہ دیکھئے رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوہ دینے سے پہلے یہ عمل کروایا آپ غارہ حرام میں جاتے وہاں ہفتہ دو ہفتے مہینہ تک آپ الگ بیٹھ کے کرتے اور آپ وہاں یہی تدبر تو کرتے تھے کہ یہ اتنی بڑی زمین اتنے بڑے پہاڑ اور ان کو بنانے والا وہ ذات باری تعالی اس کی قبرائی اس کی عظمت اس کے اوپر ہی غور و فکر کرتے تھے یہ دراصل اللہ تعالی کی معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے اتقاف اگر ہم دیکھیں یہ انسان کو موقع دیتا ہے کہ وہ غور و فکر کرے کہ وہ خود کیا ہے اور اس نے آج تک کیا کیا ہے اس کے عمال نامے میں کیا کچھ ہے یہ تدبر کرنا اس تخلیے میں بیٹھ کے ہونا میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک آدمی اتقاف تو کرتا ہے چلو چلیے اگر کچھ نہیں کر بھی سکا لیکن پھر بھی آپ کو ہفتے میں مہینے میں ایک آدھا دن گھر میں آپ تخلیہ کریں یعنی وہ اتقاف تو نہیں ہوگا لیکن کم از کم آپ الگ بیٹھ کے سوچے تو صحیح کہ میں نے دنیا گزار لی میں نے چالی سال گزار لیے ہیں میں نے پچاس سال گزار لیے ہیں دنیا کے لیے میں نے یہ یہ کام کر لیا یہ دندہ کر لیا میں نے یہ سب کو شکٹھا کر لیا اتنے پلارٹ ہیں اتنے مقام ہیں یہ سب کچھ کر لیا لیکن گوھر کرنا ہے کہ آخرت کے لیے میں نے کیا کیا اس کا بھی تھوڑا سا حساب کرے اس کو بھی اور یہ کام تخلیہ میں ہوسکتا ہے اور یہی مقصد ہے اتقاف میں بیٹھنے والوں کا ان کو بھی سوچنا چاہئے اللہ تعالیٰ نے فرصت دی ہے دس دن تھوڑے نہیں ہوتی کہ وہ اگر وہاں بیٹھا ہیں تو جیسا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ سارا وقت تعاوت بھی نہیں کر سکتا سارا وقت وہ نفل بھی نہیں پڑ سکتا تو بھئی وہاں بیٹھ کے پھر کیا کریں یہی تدبر کریں اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں اپنے آپ کا جیزہ لے لیں کہ میرا رویہ کیا ہے میرے گھر والوں کے ساتھ رویہ کیا ہے میں نے کمایا کیا ہے آخرت کے لیے میں نے کیا کیا ہے اگر کوئی متقف یہ کام کر لیتا ہے اپنا محاسبہ نفست کر لیتا ہے اور عبادت اور بندگی کر لیتا ہے میں سمجھتا ہوں کامیاب ہے اگر یہ کچھ بھی نہیں کیا اس نے بس بیٹھا کھا لی اور اسی طرح سے آگیا اس کا تو مقصد ہی بلکل ٹھیک بہت خوبصورت جی آپ نے توجہ دلائی ناظرین اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن میں شکریہ دا کرتا ہوں محضرت مہمانوں کا چودری صاحب کا مفتی صاحب تو پھر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ چودری صاحب کا چکے آگے کمیٹمنٹ ہے آپ تشریف لے جائیں گے تو آپ کی آمد کا شکریہ ناظرین یعنی بات یہ ہو رہی تھی کہ اپنے آپ کو وقت دیں اپنے گریبان میں جھانکیں اپنے آپ پر غور کریں کائنات کی یہ جو اللہ تعالی نے بنا رکھی ہے اس پر غور کریں تلاوت کریں اتقاف میں بیٹھ کے بھی یہ کام کریں نہیں بیٹھ سکے تو کہیں تنہائی میں وہ کسی لحاف میں کسی رضائی میں کسی خیس میں کچھ بیٹھ کے ایسی بات سوچیں ضرور اس سے بہت فائدہ ہوگا بریک کا وقت ہے واپس آتے ہیں رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا زمان پھر رب کا یا خاص ایک مہمان پھر ناظرین ویلکم بیک تو فیضانِ رمضان نشریات تاک راتوں میں سے ایک اہم ترین رات ہے ہر رات ہی ہم ہوتی ہے اور ہر رات کو تلاش کرنے والا اہم ترین سمجھ کے اس کا آغاز کرتا ہے ابتدا کرتا ہے اس میں عبادت کرتا ہے ہم بھی ایک ایسی ہی رات میں موجود ہیں اس رات کی یعنی روحانیت بھری فضاؤں میں ہم سانس لے رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اجمل بھٹی صاحب مفتی پیغام ٹی وی ہیں فاضلِ مدینہ ہیں اور بہت آپ کو اللہ تعالیٰ نے درک دے رکھا ہے آپ کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے سلسلے میں خصوصا بھٹی صاحب ایک دوہ پھر آپ کو خوش آمدید بھٹی صاحب یہ جو رات ہے خاص طور پر سوالات تو آتی رہتے ہیں کالیں بھی آتی رہتی ہیں اور آپ پورا انشاءاللہ ہو سکتا یہ کنٹینو بھی کرے آگے سلسلہ مزید پہلے بھی صبح وطن میں ہوتا ہے تو یہ فرمائی ہے بھٹی صاحب کہ خاص طور پر اس رات میں جو کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ملتی ہے وہ جو زہد آپ کا ہے جو آپ کا اس رات کے حوالے سے جدو جہد کرنے کا ہمیں احادیث میں ملتا ہے وہ کس طرح کی کیفیت بنتی ہے جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں یوسف بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جہاں خود کمر بستہ ہو جاتے اور راوی کہتے ہیں کہ آپ تیز ہواوں سے بھی تیز ہی ساتھ سخاوت بھی کرتے گھر والوں کو جگا کے اور پھر آپ شب بیداری کرتے ساری ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے میں اپنے ناظرین کو ایک اہم نکتے کی طرح توجہ دلانا چاہتا ہوں بالکل سے عبادت بہت ضروری ہے اور کر بھی رہے ہیں بالکل سے اللہ تعالیٰ قبول فرمالے آمین روزے بھی رکھ رہے ہیں دعاویاں بھی پڑھ رہے ہیں دعائیں بھی کر رہے ہیں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں عذکار بھی کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ضروری ہیں اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کی رات تو پھر تاک رہتا ہو سکا اللہ تعالیٰ قدر یہی ہو بالکل تو ساری چیزیں اہم ہیں ہر وہ نیکی حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر پاؤں سے ایک اینٹ بھی آپ سیڈ پہ کر دیں کانٹے دار ٹینی بھی سیڈ پہ کر دیں کوئی ہڈی پڑی ہوئی سیڈ پہ کر دیں یہ بھی نیکی ہے یہ ساری نیکیاں ہیں بہت ضروری ہیں کرنی چاہیے لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے ربنا تقبل مننا انکا انت سمیع لالی ان نیکیوں کو کرنا اور کرنے کے بعد آپ نے رابطے قبولیت کی دعا کرنا بے کل سی تو علامہ سمرکندی رحمہ اللہ ایک بزرگ گدرے انہوں نے قرآن مجید کی تین چار آیتیں پڑھ کے تو رنگٹے کھڑے کر دی ہیں خود ان کا مطالعہ ہے جیسے ہم پہلی بریک میں کہہ رہے تھے غور و فکر بھی کرنا ہے جو غور و فکر کرتا اس کو بڑے بڑے عجیب و غریب نکتے ملتے ہیں قرآن مجید سے انہوں نے چار آیات پڑھیں اور آنے والی نسلوں کو بھی ڈرہا کے رکھ دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلی نکتہ یہ ہے کہ عبادت کرنے والے تو بے شمار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مشرقین مقہ حج بھی کرتے تھے اور صدقہ خرات آپ جانتے ہیں کہ اونٹ دبا کر کر کھلاتے تھے بہت شاہ سخاوت بھی تھی لیکن قبول نہیں ہوئی تو پہلا نکتہ یہ ہے کہ اللہ رب رضی فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ نیکی وہ قبول ہے جو میرا راب کی راضی کرنے کے لئے ہوئی اور جو دنیا کو دکھانے کے لئے ہوئے کہتے ہیں پہلے انہیں اٹریس کر لیں سمیہ ہے کوٹ اددو سے جی اسلام علیکم وَالَيْكُمْ سلام بھائی میرا مقصی صاحب سے یہ سوال ہے ہم نماز پڑھ رہے تھے باہر کا ساڑ آیا امرجنسی ہم نماز چھوڑ کے سلام پھر کے باہر گئے کیا پھر نماز پڑھیں یا ہم ادھر سے چھوڑی تھی ادھر سے پڑھ لینگتے جی باٹی صاحب کو امرجنسی بن گئی نماز جب توڑ دی ہے تو پھر آپ اس کو دوبارہ سہی پڑھنا پڑے گا اس پر بیس نہیں کر سکتے یا تو یہ ہے کہ آپ نے خموشی سے جا کے درازہ کھولا اور واپس آ کے نماز جیسے شروع تھی وہیں نے شروع کر لی اور اگر آپ نے نماز توڑ دی ہے بقاعدہ تو پھر آپ کو دوبارہ نئے سیرے سے پڑھنی پڑے گی ٹھیک ہے جواب مل گیا جی باٹی صاحب جی میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا نکتہ جو انہوں نے قرآن مجید سے ہمیں سکھایا وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جو عمل ہوگا وہ ہونا ہے قبول اور جس میں تھوڑا سا بھی دکھاوا آ گیا تو وہ مالک بڑا گنی ہیں وہ کہتا میں تمام پارٹنوں سے زیادہ گنی ہوں جس بندے نے کوئی بھی عمل کیا اور ایک ذرے کے برابر بھی راب کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بنایا تو وہ مالک کہتا ہے میں سارا عمل ہی چھوڑ دیتا ہوں میری لیے یہ ہے ہی نہیں ناخالص تو انسان قبول نہیں کرتا ہاں انسان اللہ المستان بلکل جی انسان جو ناخالص لڑ پڑتا ہے آنکھوں میں اس کے خون آجاتا کہ یار پیسے پورے لے رہے چیز سے ہی نہیں دے رہے تو وہ مالک جس نے پیدا کیا رزق دیا زندگی دی وہ ناخالص کیسے قبول کرے گا تو اس لیے عبادت بہت زیادہ کرنے سے پہلے اپنے نیت کو خالص کریں بہت ضروری ہے کہ نیت خالص دوسرا پوائنٹ وہ فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت کا فرمان ہے جس نے نیکی کی دس گناہ ملے گا نہیں غلط جا کا صلاح با ہے تو جا کے بعد جب صلاح بہا آئے تو اس کا معنی آتا ہے جو نیکی لے کر آیا کر کے نہیں جو ہمارے پاس لے کر آیا اس کو ہم دس گناہ دیں گے اللہ اکبر بڑا لطیق قسم کرتا ہے جس نے کر کے ادھر ہی ضائع کر دی وہ اس کو کیا ملے گا تو نیکی کر کے اپنے رب کے پاس لے کر جانا بھی ضروری ہے اس کو سنبھالنا بھی ہے سنبھالنا بھی ہے سیف کرنا ہے تو جس نے سیف نہ کی سیف کیسے نہیں ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آتا درون امن المفلس میرے صحابہ جانتے ہو غریب کون ہے نادار کون ہے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جس کے پاس درم دینار سونا چاہتی نہ ہو وہی غریب ہوتا ہے آپ نے فرمایا نہیں میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا نماز بھی ہے روز بھی زکاة بھی صدقہ بھی لیکن کیا کیا ہے اس بندے پر ظلم کیا ہے اس کو گالی دی ہے اس کو تھپڑ مارا ہے اس کا خون بہایا اس پر تومت لگائی ہے تو وہ بہت سارے مظلوموں کی لائن ہوگی تو اللہ تعالی کہیں گے کہ جو مظلوموں کے ساتھ پہلے کلیر کرو اپنا معاملہ اب وہاں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہر مظلوم نیکیاں ہی مانگے گا تو نیکیاں دیتے دیتے اس کا سارا نامہ مال وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں ختم اور گناہ رہ جائیں گے اس کی اپنے بھی تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ مظلوموں کے گناہ بھی اس پر ڈال دو اس کا معاملہ صفایہ کرو بٹی صاحب یہیں سے اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں کالر ہیں ہماری بین سمیہ کوٹ اددو سے جی اسلام علیکم اسلام علیکم آئیشہ ہیں شورکورٹ سے بالکل آئیشہ شورکورٹ سے اسلام علیکم کال شاید ڈراؤپ ہو گئی ہے اشفاق صاحب اسلام علیکم جی بٹی صاحب جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ان مظلوموں کے گناہ بھی جب اپنے اوپر لے لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو جہنم میں پہن دو تو یہ امت کا سب سے غریب آدمی ہیں کہ جس نے اتنی بڑی بڑی نیکیاں کی لیکن ساتھ ساتھ ظلم و ستم بھی جاری رکھا تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جہاں نیکیاں کرنی ضروری ہیں وہاں اپنی زبان اور ہاتھ کو روکنا بھی ضروری ہے یہ نہ ہو کہ ہم رات ساری تاجد پڑھتے رہیں قرآن پڑھتے رہیں اور صبح اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی بہن بہنوں کو حق کھا رہے ہیں بہنوں کو تکلیف پچھا رہے ہیں اللہ تعالی نے حابیل اور قابیل سے جب کہا تھا نا قربانیاں کرو تو قبول کس کی ہوئی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں ہر کسی کی قربانی قبول نہیں ہوتی تو ہر بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے جو ہر بندہ ترابیاں پڑھ رہا ہے جو دعائیں مانگ رہا ہے ہر کسی کی قبول ہونے والی نہیں ہیں بہت فکر کرنے کی بہت ایسا ظلم کر بیٹھا ہوں جس کی وجہ سے میری نیکیاں بھی قبول نہیں ہو رہی تو یہ آخری نقطہ بھی ضرور خیال کرنا ہے کہ میں نماز پڑھوں ترابی پڑھوں قرآن پڑھوں دعائیں کروں تو میری یہ قبول بھی ہو جائیں بلکل صحیح تو رمضان کا مقصد یہ ہے اللہ اللہ کم تتہ کون تاکہ تو پرہیزگار بن جو اگر ہم بن گئے ہیں تو پھر ہمارے رویے میں تبدیلی آنی چاہیے اگر پہلے جوٹ بولتی تو اب چھوڑنا چاہیے اگر غیبت تھی تو چھوڑنے چاہیے یہ سب بھائی کال بڑا مزہ آیا ایک عام مصری ہے وہ میرے پاس آیا کہتا بڑی صاحب آپ کے پیچھے یہ جتنے جمعہ پڑھنے والے ہیں فیدہ کیا اگر آپ کی بات نہیں مانتے تو میں نے کہا اب یہ طفیق طولہ نے دینی کہتا ہے جی میں جب پہلا جمعہ آپ کے پیچھے پڑھنے آیا تھا تو جو باتیں آپ نے اُس دن کی تھی وہ میرے دل میں بیٹھ گئی میں آپ لوگوں کی غیبت نہیں کرتا میں چگلیاں نہیں کرتا میرے گھر میں کوئی کار رہا ہوا تو میں اس کو بھی روک دیتا ہوں کہتا ہے سواتے پھر تاوئے کہ جو غلط سنی تھی پھر عمل بھی کریے تو اصل بات یہ ہے کہ آپ جہاں نیکنیاں کریں وہاں گناہوں سے بھی رک جائیں تقویہ اسی کا نام ہے بلکل بٹی صاحب لیکن جو آپ نے بیانت فرمایا اس میں جو میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں مایوس نہیں ہونے چاہیے ایسے لوگ ابھی موجود ہیں یعنی یوں لگتا ہے کہ ایسے دور سہابہ کا آدمی آئے کہ میں نے جو سنا ہے وہ یاد ہے اور فائدہ کیا اگر میں اس پر عمل نہیں کرتا ایسی بات الحمدللہ جو ایک دفعہ سن گیا وہ ماشاءاللہ عمل بھی کرتے ہیں عمل کرنے والے بھی موجود ہیں بٹی صاحب ساتھ ہی کالر ہیں حافظ عابد ہیں حافظ آباد سے ہی کال کر رہے ہیں اسلام علیکم جی جی عابد صاحب کیا سوال ہے آپ کا عابد صاحب بٹی صاحب سے پوچھنا ہے یہ فطرانہ ہوتا ہے جو ماں مجھے صاحب ہوتے ہیں وہ لے سکتے ہیں یہ اس کا بڑا مزے دار جواب آنے والا ہے مجھے پتا ہے آپ ذرا سن لیں بٹی صاحب سے جی بٹی صاحب آئے 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 آپ ابھی کہا رہے تھے کہ دور نبوی آگیا شاید میرا خیال آئی گیا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے بسرہ کا جو ایک گورنر بنا کے بیجا نا اس کا نام تھا سعید ابن عامر الجماحی گورنر ہے بھئی لیکن امیر المومنین نے بیجا کہ لسٹ بیجو کہ وہاں اکبر مساقین اور فقراء کون کون سے ہیں تاکہ ان کی امداد کی جا سکے تو سب سے پہلے گورنر کا نام لکھو اللہ اکبر یعنی مساقین اور فقراء مساقین میں گورنر صاحب کا نام ہے اور وہاں پر جب امیر المومن نے چیکنگ کروائی تو انہوں نے بڑی 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 شکاعتیں کی کہ ہمارا گورنر ہفتے میں ایک چھوٹی کرتا ہے اس کو نہیں کرنی چاہیے چاوی کینڈی ہماری خدمت میں حضر رہے دوسری شکاعت یہ ہے کہ یہ شام کے بعد یعنی شاہ کی نماز کے بعد یہ کسی کی نہیں سنتا دن سارا ہماری خدمت میں رہتا ہے رات کو نہیں سنتا دن کو تو کامت کام سارا دن خدمت میں رہتا ہے رات کو نہیں جی ماری سنتا تو امیر المومن کو بڑی حیرت ہوئی کہ یار میں تو گورنر صاحب کو ہزاروں دینار بیجتا ہوں تو اس کا نام فوکرہ میں کیسے آ گیا تو پوچھا کہ گورنر صاحب کیا بات آپ دن کو عوام کی خدمت میں حضر رہتے ہیں رات کو نہیں حضر ہوتے اور آٹھ دن بعد چھوٹی بھی کرتے ہیں اور آپ کا نام بھی مسکنوں میں ایک ہی مسئلہ ہے تو وہ کہتے ہیں جو آپ مجھے بیجتے ہیں وہ میں اللہ کی راہ میں اپنے سے زیادہ قریبوں میں بانڈ دیتا ہوں اور ہفتے میں ایک بار چھوٹی کرنے کی حکمت یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی سوٹ ہے ہفتے بعد میں میں دھوتا ہوں جب تک وہ سوکتا نہیں میں باہر نہیں آسکتا اور دن میں نے مخلوق کی خدمت کے لیے رکھا ہے تو رات میں نے اپنے رابع کی عبادت کے لیے رکھی ہوئی ہے وہ میری مجبوری ہے میں رات کو نہیں آسکتا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بائی صاحب کی مسجد کا امام بھی اسی دور کے کوئی درویش ہیں کہ جن کے بارے میں آپ پوچھا جا رہا ہے کہ فطرانہ ان کو دے دیں بھٹی صاحب لیکن وہاں تو تھیلی دیناروں کے جا رہی تھی یہ بے پتہ نہیں بیج دیا اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رہم کرے واقعہ تنہا ہم نے اپنے آئیمہ کو اپنے خطبہ کو بہت مسکینی کی درجے سے بھی نیچے تک پہنچا دیا ہے بے شمار مساجد سے یہی طلاعات آتی ہیں چھ زار تنہا ہے پانچ ازار ہمارے ایک بہت معروف اس وقت دائی ہیں ان کے والد صاحب پہلے چالی پنتالی سال سے ایک مسجد میں ہیں امام خطیب اور آج بھی تنہا ان کی پانچ ازار ہے اللہ اکبر کبیرہ دنیا کا ہر فیلڈ ترقی کرتا ہے اور اپنے امام کو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں بھئی ہر کام یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے ڈاکٹر پانچ سے دس زار فیز کیوں لیتا ہے پچاس پچاس لاکھ لاکھ روپا پریشن کا کیوں لیتا ہے وکیل آپ سے لاکھ روپا فیز لیتے ہیں مشورے کا ڈاکٹر کے مشورے فیز ہے تو آخر آپ نے آئیمہ کو اچھا مطالبہ کیا ہے کہ میں جب فون کروں امام صاحب آن لینڈ ہونے چاہیے میں جب اپنی مشکل لے کر اگر دس بندے بھی آئے ہیں اس کا کاروبار نہیں چل رہا اس کے بچوں کو مسئلہ ہے اس کو فلان فلان تو کاری صاحب بڑے خشوصے بڑے مسکراتے چیرے سن کے لیے دعائیں بھی کریں اور اس کے دل پر کیا بیٹھ رہی ہے عید پر اس کے بچوں کا کیا حالہ ہے اس کے گھر کی کیا حالہ تک کوئی نہیں سوچتا یہ ہمیں سوچنا چاہیے صرف فطرانہ ہی نہیں خدمت سمجھ کر اگر اپنے نئے سوٹ بنائے ہیں تو امام صاحب کے لیے بھی تو بنائیں اگر اپنے بچوں کی فکر ہے تو امام صاحب کے بچوں کی فکر بھی تو کریں تاکہ اس کے چیرے پر بھی مسکراہ ہٹو وہ بھی آپ کو مسکراہ کے مل سکے تو فطرانہ تک نہ محدود لکھیں بلکہ وہ دینے والا بنائیں اپنے امام کو آپ کی عزت ہے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں جی عبدالصبور صاحب ہیں لاہور سے اسلام علیکم جی عبدالصبور صاحب کیا سوال ہے آپ کا مفتی صاحب سے اسلام علیکم مفتی صاحب مجھے پچھلے پانچ سال سے میدے کی پرولم میں اور مجھے لوز موشن کافی زیادہ رہتے ہیں تو ایک تو میں نے آپ سے خصوص کی دوا کروانی تھی کہ میری اپنیل سمجھے دا دوا کر دیجئے گا اور سیکنڈ آج مجھے اس طرح ہوگا ہے کہ میں نے روزہ رکھ لیا تھا پجر کے نماز کے بعد مجھے پیٹ میں کافی زیادہ در دی پھر اس کے بعد مجھے مام دنگ آتے لیکن میں نے اس کے بعد اپنا روزے کو قائم رکھایا اور ایندر تک یمی کے روزہ تو کیا یہ میرا روزہ ہو گیا ہے پیٹ میں کوئی دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بھائی کو مکمل صحتیح یاب فرمائے تو ومٹنگ اگر خود بخود آگئی جیسے ہوتے پیٹ میں درد ہوا تو ومٹنگ ہوگی تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے ہاں کچھ جان بوجھ کے گلے میں کچھ چیز مارے اور ومٹنگ ہو تو پھر وہ روزہ ٹوٹتا ہے تو ایسے روزہ نہیں ٹوٹا آپ کا روزہ بلکل پورا ہے مکمل ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو صحت کاملہ عجلہ تعافی فرمائے لا باست حورن انشاءاللہ آمین اللہ تعالی جی آپ کو شفا دے تمام ریزوں کو شفا دے اور یہ جو جذبہ ہے بیماری کے باوجود روزہ رکھنے کا اس کا پورا کرنے کا اللہ اس جذبے کی بھی ہمیں تقسیم فرمائے ہمیں یہ کیفیت نصیب فرمائے بہت سے صحت مند لوگ بھی ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں روزہ تو وہ دیکھیں کہ اس طرح کے لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں رمزان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر ناظرین ویلکم بیک ٹو فیضان رمزان بلیسٹ نائٹ ٹرانسمیشن ہماری خوشبختی یہ ہے کہ جس طرح یہ بڑی رات خوبصورت ہے اور لیلات القدر ہونے کا امکان رکھنے والی رات ہے پیغام ٹی وی ہم دیکھ رہے ہیں ایک اسلامیک ٹی وی ہے اس وقت اسی ٹی وی پر خوبصورت ٹی وی پر خوبصورت رات میں خوبصورت ترین سرزمین سے ہمارے ساتھ ایک بہت خوبصورت ہستی موجود ہیں معروف سکالر کاری صحیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ تعالیٰ معروف اسلامیک سکالر ہیں پیغام ٹی وی کے وائس چیئرمین بھی ہیں مدیر کلیت القرآن الكریم و تربیت الاسلامیہ کا اعزاد رکھتے ہیں اور سب سے بڑا اگر آپ کا کوئی تعارف ہے تو وہ ہے آپ قرآن بہت خوبصورت پڑھتے ہیں یعنی جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہوتا ہے جس طرح ایک کاری کو قرآن پڑھنا چاہیے اور جس طرح ایک یعنی قرآن مجید کو صرف تلاوت کرنے والا نہیں بلکہ سمجھنے والا اور اس کے فاہم رکھنے والا کاری قرآن پڑھتا ہے اسی طرح پڑھتے ہیں پھر پورے ملک میں آپ کے واز آپ کے دروس آپ کے لیکچرز وہ جھاری ہوتے ہیں تو کاری صاحب کو میں ویلکم کرتا ہوں کاری صاحب خوش آمدید آپ کو اس پروگرام میں اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے میں پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت بہت سعید جگہ پر موجود ہیں آپ یعنی سرزمین حرم پر موجود ہیں میں کسی بھی سوال سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اپنے اردگرد کے محول کا وہ مدینہ کا منظر تھوڑا سا اس وقت کیسا ہے وہاں وہ ہمیں تھوڑا سا بتا دیجئے آپ جانتے ہیں کہ ملیمہ طیبہ طیبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آجی موجود اپنے قبر مبارک میں ہیں تو اس سے خوبصورت جگہ اور اس سے عزمت والی جگہ حرمان سبارتی سہانتی بہت سکتے ہیں اللہ سبحان اللہ اور پھر کری صاحب یعنی رمضان میں یہاں موجود ہونا تو پھر ایک اور ہی سعادت اپنے اندر رکھتا ہے بہت زیادہ مانی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی خاص شحمت جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گے بلالے حدیث یہی کہتی ہے حد کرنے والی اور عمرہ کرنے والی اللہ کے محبان اللہ تعالیٰ انہیں بلاتے ہیں سبھا آجاتے ہیں سبھا ہی دو کچھ مانتے ہیں کہ اللہ انہیں مہرین میں کلتا ہوں بہت ہی باتت لکھا ہے سبحان اللہ کرشب یہ جس طرح ایک طاق رات ہے اور لیلہ تل قدر کا امکان رکھنے والی رات ہے تو آپ نے فرمایا کہ جن کو اللہ بلاتا ہے وہ اللہ کا وفد ہوتے ہیں اللہ کے بلاوے پہ آتے ہیں تو وہاں جو اس طرح آئے ہوئے ہیں تو اس مانگنے والی رات میں زیادہ تر کیا مانگ رہے ہیں آپ کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ حضر جلال کا یہ خضل ہے اور اس کا یہ تیسلہ ہے تو جس چیز کو چاہے آزمت سے نماز سبحان اللہ وہ چاہے کہ کسی جلعہ کو آزمت سے نماز دے وہ چاہے کہ کسی وقت کو آزمت سے نماز دے بے شک دنیا کے کسی کتے میں پچپن سال چھ مہینے اگر کی نماز کرتا ہے تو جب اتنا عجل سے ملے گا بیت اللہ اتفی جلعہ ہے جہاں ایک نماز کرنے سے پچپن سال چھ مہینے نماز کرنے سے زیادہ اگر ہے اللہ اکبر بے شک انسان تیراتی سال چار مہینے اگر کنی نماز کرتا ہے لیکن اگر لیلتی کمر میں اچھا نماز کرنے نصیب ہو جائے جعا کرنے نصیب ہو جائے جکر کرنے نصیب ہو جائے قرآن کرنے نصیب ہو جائے تو ات راتی زندی تو کل بھائیں پر اس کے تیراتی سال چار مہینے عبادت کے یعنی کاری صاحب وہ بھی افضل ہے یعنی اس سے بھی بہت بہتر ہے سبحان اللہ بلکل صحیح لیلت و قبر جس کو اللہ سے زلال میں قدر و منزلت ولی رات فوصل و ولی رات تقسیم ولی رات بنایا ہے اور اس نے کیا یہ عامل بھی بڑا قدر و منزلت بلہ ہوتا ہے سبحان اللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی اسے رحمہ نے حقیقت کو بیان کرتے یہ بات صحیح ہے کہ اس نے جس نے لیلت و قبر رات ہوئی ہے اتنی فرشت اتتتا ہے یا اللہ جلال کی تغمر کی جبانی اتتتا ہے لیکن و لئے قلمات کو مستخدم آنکر اکثر في الارض من عدد الحصا سبحان اللہ اتنی زمین کنکریا اتنی زیادہ فرشت بہا و انخش نفیزن تقوط قول لینا کلی زمین محطا اتنی زمین محطا اللہ اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاكم شہر رمضان شہر ممارک لیکن هذا برکت ولا محیم علیہ اور آخر میں حدیث نے فرمایا وفید لینا کلی زمین محطا خیر من آنک شہر من حرم خیرها فقد حرم اسمت آفراتها باکت عزار ومن تأخبرها اتنی زمین محطا لی محطا لی محطا شکر علیہ عزو بللہ حسین رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نکلی زمین من حرمها فقد حرم الخیر كله ولا يحرم خیرها إلا محرم یہ اس رات سے محروم ہوگیا یہ تو ہر خیر سے محروم ہوگیا ہر اس رات کی خیر سے محروم ہی محروم ہوتا ہے گوہ کہ محرومیاں ہی اس کی بھی سناتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے حکم دیا تصحابہ اکرام کس کہ تم یہ رات ضرور کلاش کرو التنسوها فلعشی الاؤاخر نروابان آخی عش کلاش کرو ویسا تصوی بخاری کلی آئی اور دوسری روایت میں آتا ہے تحروا لیلت القدر لیلت القدر کو تلاش کرو فی الوکری من العش الاؤاخر من رمضان آخی عشتی پاک رات ہوگا اور آپ یہ سن کے حران ہوں گے کہ سعیدنا عبیل رضی اللہ تعالی وہ تو اس بات کے قسم اٹھایا کرتے تھے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ وہ رات جس کے بارے میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلت القدر کی بات کی ہے ان نشانیوں من نشانیوں جو بیان کی ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں کہ اس تک سائیس ہی رات والنفخ يا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی قیامها یہ لیلت سجعی عشری میں جانتا ہوں اور نیلات تک سجدہ لیلتا ہے کہ اللہ سنسول میں جو حقا بیا کہ قیام کیا جائے وہ ستائیس نیلات عجب کی ہر رات ہر سالی یہ رات چیند ہوتی راتی ہے جیسا کہ علماء امت نے بیان کیا لیکن زیادہ خالد جنہی ہیں جیسا کہ اللہ کی حصول نے فرمایا کہ یہ پاک راتوں میں ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایات کی مزید اکسی نشان لہیتی کہ اگر تم زیادہ نہیں جا سکتے فَلَا يُغْلَبَلْنُ عَلَكْتَجْعِ الْبَوَاعِ یہ آخری ساتھ راتوزیں ہیں وہ آپ سنوئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکسی ارداد سے بھی امت کو سنجھایا کہ تم تیس میں قد تیس میں اور اسی طرح قائس میں اور ان تیس میں اس کا تلاش کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم عادیت اکسر سکانا جیتو معمولی ذات میں اور رہاہی جیت سے مستمتی ہے اور ہیں جی اقرع اللہ کی ریت نقال جنہ میں سکتے برقاری ہیں وہ قسم اٹھا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اس کی کچھ نشانیانی بیانی کر دی تاکہ صحابہ اکرام کے لیے اور آنے والی امت کے لیے اس کو تلاش کرنا آسان ہو جائے ماشاءاللہ یہ رات بڑی جی مہتگل اور آسان رات ہے تھی عزاللہ ابن عباد کی رہائت ہے لیلت القدر لیلت سنحہ صالقہ لا حارہ ولا باریج نای کنیو کیا نای جرہتی بلکہ موت جنراکو کیا اور دوسری رات کی الفائل صحیح الجامد لیلت دلجہ اللہ تعالیٰ جلال اس میں عساق دارت کھاتا ہے اس رات میں ہے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ بیانی کر دی کہ انتہائی چمک داری رات ہوتی ہے لیکن آئے کو زیادہ طرف جوابس میں آئیں یہ وہ لوگ کتابل کر سکتے ہیں جو کہیں جو ہاتھ میں رہتے ہیں جہاں راستی پر میں بچتے ہیں دوسری رات کو اور اس ساتھ میں وہ تنترزن کر سکتے ہیں کہ رات کون کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عشانی بیان کی اس ساتھ میں دارش نہیں ہو سکتی اور ساتھ یہ بھی فرمایا سرمکن تو یہ غائط ہے کہ دوسر دن جب سورج مکلے گا اس ساتھ کے بعد حالت بھی ہوگی کہ اس دن سورج کی شوائن بھی ہاں بہت کم دور ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اس ساتھ ستارے نہیں لیں گے یہ اللہ تعالیٰ حلقت مجام ہے اور بسا وقت یہ نشانی بیان کی دئی یہ حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دکھا دی 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 خواب سب بخاری کی ویسی سے روایت اب سوال یہ ہے کہ نشانی میں جانے کے بعد اس رات کو فلاش کرنے کے یہ اعمال کیا کرنے چاہئے بہت کم سور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم سے قید رائش ربی اللہ کا علانہ نے سوال کیا تھا تو صلی اللہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ اگر کسی کو یہ رات ملے یہاں کی تلاش میں ہے تسے قسم کی اچھنا چاہئے اللہم اینی اللہم اینکا عفو تحبو عفو تحبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس قدر جانے دعا کہ انسان اپنی کمائیی کا اظہار کر اللہ وزلال کی سکھے عفو معاف کرنے غلی ذات سوال ذات کے خام میں اپنے تمام پر غم و حم رکھتے اور سب سے پہلے اپنے جناعوں کی معافی کے لئے جس طرح انسان اپنے رب کے سامنے جو انداز اختیار کر سکتا ہے جو گلانے کرونے کہ وہ اختیار کرے صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگزیں پہ لیٹھا جائے تو وہ یہ سمکت ہے کہ شام کی نماز کے بعد سے یہ رات شروع ہو جائے بلکل صحیح تو وہ مغرب اور عشاء اور سنو کی نماز باجمات کرتے اکمل اذکار کرتے اور سنت ادا کرتے اور ایک رات میں خسل سکتے رسول اللہ صلی اللہ خوالیہ وآلہ علیہ وسلم کے علم حاصل کرنے والے اور ان کے بعد آنے والے اس رات کی طلاف کے لیے غشل کرتے بلکہ صرف خطائفی میں پورے آخر عشو میں غشل سکتے بسرکہ رسول اللہ اور اسی طرح ذرد محبائش یہ خسل خطائفی رات سے غشل کرتے کہ آدم اللہ کی عبادت جو ہے وہ اس طرح خسل تل بات سے کرنے اور اسی طرح نسل مالک اللہ تعالی میں صرف لباس کے خشبور لگا کے اور عیب السخیان رحیم اللہ تعالی ون صلیح عمل کا حمد بن صلیح وغیان کرتے کہ صحاب البنان جو سید عمد صلی اللہ تعالی کے شجل ہے اس رح حمیر الطلیل ہے یہ بہترین لباس کے خشبور لگا کے مرش پہنچ اور صلیح اللہ کی عبادت میں لگا اور قبول داری انہوں نے تو ایک بقاعدہ خریدہ خریدہ ہوا تھا کہ ایک ہزار درم تھا اترک رمضان مبارک راتے میں ایک رات کی کلاش میں مقہن کے اللہ جلال کی خوب شرط مل کے کھرے ہوتے اللہ جلال کی اس خوصر رات کی کلاشی میں انداز بھی ایک ساتھ نہ تکسیب اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کہ طریقہ جنگی پر ستہ چلتا ہے کہ آپ جہاں یہ تنمیش نماز کریں وہاں نے اللہ جلال سے دعائیں 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 کے لئے سبحان اللہ الحمد اللہ لا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوة إلا دل يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وقت سعوين سوق سبحان اللہ العظيم ومحمد سبحان اللہ ومحمد عدد خلق ورضا نفس وزن عرش ومجاد لنا اللہ اکبر كبير الحمد للہ تکل سبح سبحان اللہ بکر فمی عصیل بکر اللہ تکریف وصفی وطر دعائت لئے عزم فلن نظر لئے اللہ کن اللہ واحد لا إله اللہ رس اللہ اللہ امی اتألت لئن ارشد فانك لا الہ الا امس الاح الصمد الذي لم لئے لم لئے لم لئے كُل لئے احد اس دعائے دعائے بکر دعائے اللہ 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 سبحان 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 اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنہ سبحان اللہ 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 سبحانہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحانہ اللہ اللہ جنہ سبحان اللہ سبحانہ جنہ سبحان اللہ سبحانہ 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 مومن میں سبحانہ 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 مناغ سبحانہ جنہ جنہ سبحانہ جنہ سبحانہ جنہ سبحانہ سبحانہ جنہ سبحانہ جنہ 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 جنہ